یونائٹیڈ ہیلتھ اورگنائزیشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر پوری دنیا کی جتنے بھی وی آف ٹریٹمنٹ ہے جتنے بھی فیکلٹی ہے جتنے بھی علاج کے جو طریقے کار ہے ان سب کو ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر مل کر ہم نے سب ہیلتھ پروموشن کے لیے کام کرنا ہے یونائٹیڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تین چیزوں کے اوپر مشتمل ہے جس کے اندر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے جس کے اندر ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کاؤنسلنگ کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور الحمدللہ because of the organizing and the executive committee of UnitedHealth Organization and its members we have successfully done so many programs and seminars to mention a few بس کے ہم نے ایک seminar کیا تھا وائٹل سائنس پہ جو کہ دکٹر ماتی اللہ نے کنڈکٹ کروایا تھا جس سے ہم نے جنرل جو سٹوڈنٹس تھے ان کو ان ساری وائٹل سائنس کے بارے میں اور examination کے بارے میں باقائدہ بلا کے سمجھایا اور انہیں hands on practice کا موقع دیا ہم نے cme's کرواے مختلف diseases کے بارے میں خاص طور پہ وہ diseases جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ prevalent ہیں اور recently ہمارا ایک بہت successful competition جو رہا ہے وہ patho کے حوالے سے رائے جس میں ہم نے students کو یہ موقع دیا کہ وہ الگ الگ diseases پہ خود presentations بنائیں اور جو بھی ان کی information ہے جو انہوں نے الگ الگ sources سے gather کی ہے وہ present کریں ایک بات یاد رکھیں کسی بھی organization میں join کرنے کا دو ہی مقصد ہوتا ہے یا تو اپنا وہاں سے ہمیں exposure کا ملنا یا تو اپنے آپ کو وہاں explore کرنا exposure کا ملنا کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر student ہے تو student وہاں پر جائیں گے different faculty کے ساتھ ان کا expose ہوگا وہاں پر وہ different topics کو different faculty اور different طریقہ سے وہ سیکھتے ہیں exploration کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ اپنی capability کو اپنی potential کو explore کرتے ہیں وہاں پر آپ lectures دے سکتے ہیں free workshops as a facilitator ہمیں join کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ different activities میں اپنے اپنی جو knowledge ہے اپنی potential ہے اپنی capabilities ہے اس کو آپ enhance کر کے اس کو explore کر سکتے ہیں united health organization باقی organization سے اس لیے different ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں all kind of pathies یہاں پر included ہیں uho کا جب start ہوا تھا اس time uho نے اپنے cme programs کروائے تھے اپنے online webinars کروائے تھے کیونکہ some uncertain conditions تھیں سب کو پتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے online webinars ہوئے تھے جو بہت successful رہے تھے mashallah سے اور کافی experience doctors کے ساتھ ہمارا connection ہوا تھا جس میں ہمارے جس میں ہمارے جو online webinars تھے اس میں ہمارے mbbs doctors بھی تھے ہمارے homeopath doctors تھے اور اس کے علاوہ جو جن کا research میں بہت research میں بہت اچھی command ہے وہ ہمارے ساتھ تھے doctors اس کے علاوہ سب سے important چیز یہ ہے کہ جوہر میں ایک place ہے ہماری united health clinic کے نام سے وہاں پر ہم لوگ lectures arrange کرواتے ہیں وہاں پر experienced doctors اور experienced professors آ کر students کو monthly lecture دیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر consultation ہوتی ہے including physiotherapy and homeopathie وہاں ہمارے ساتھ male doctors ہیں female doctors ہیں اور physiotherapy both male and female دونوں ہیں conclusion میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی students ہیں homeopathie سے related ہو یا different faculties سے ان کا تعلق ہو اگر وہ اپنے آپ کو explore کرنا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو expose کرنا چاہتے ہو تو ہمارے platform کو بالکل join کر سکتے ہیں یہ ایک non political educational platform ہے جہاں پر آپ اپنی ideas بھی share کر سکتے ہیں اور suggestion بھی دے سکتے ہیں تو جتنے بھی members ہیں جتنے بھی students ہیں میری یہی request ہے کہ آپ اس اچھے cause کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں join کریں انشاءاللہ آپ کا ہمارا اور پوری انسانیت کا فائدہ ہوگا شکریہ